اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز ساتھیو اسلام علیکم ناظرین اگرام اللہ رب العزت نے جب اپنے خلیفہ یعنی انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے اس موقع پر عرض کی کہ اے رب کائنات یہ زمین میں فساد اور خون خرابہ پیدا کرے گا جس پر اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور جب جناب آدم کے پیکر خاکی میں روح پھونکی گئی تو تمام آسمانی مخلوق کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو جو کہ تمام مخلوق نے حکم کی تعمیل کی لیکن عبلیس جو کہ جننوں کی نسل میں سے تھا اور اپنی انتہائی عبادت کی وجہ سے اللہ کا مقرب ٹھہر چکا تھا اس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے جبکہ میری تخلیق آگ سے کی گئی ہے سو میں اس مٹی کے پتلے سے افضل ہوں اور اس کو سجدہ نہیں کروں گا جس کے بعد یہ راندہ درگاہ ٹھہرا مگر اس لئین نے اس وقت بھی اپنے خدا کو یہ چیلنج کرنے کی ہماکت کی کہ میں اس کو یعنی انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا جس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس لئین پر مزید گفتگو کریں گے نولی فیکٹری کی دوستو تخلیق کائنات سے پہلے ہر عالم ہر سو بس اللہ پاک کا نور ہی تھا ذات باری طالعہ نے اپنے نور سے کچھ حصہ جدا فرمایا اور پھر اس جدا شدہ نور کے مزید دو حصے فرمائے ایک حصے میں خالص نور رکھا جبکہ دوسرے حصے میں کسافت کی امیزش فرمائی پہلے حصے یعنی خالص نور کو ارواح مقدسہ ملائکہ طبقاتِ ارض و سماوات کے لئے مخصوص فرمایا سب سے پہلے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو تخلیق فرمایا گیا اس کے بعد لوہ و قلم اقل اور باقی کل اجسام کی روحوں کو تخلیق فرمایا گیا پھر کسافت والے نور کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک میں خالص جزوے نور تھا جسے قوم جن کی تخلیق عمل میں آئی چونکہ خالص جزوے نور والے حصے میں نار یعنی آگ کا انصر غالب تھا اس لئے سرکشی اور نافرمانی جننات کی فطرت میں شامل ہے معزز خواتین و حضرات قوم جن میں سب سے پہلے تارہ نوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اببالبشر کہا جاتا ہے اسی طرح تارہ نوس کو اببالجن کہا جاتا ہے تارہ نوخ کی تخلیق ابلیس کی تخلیق سے کموں بیش ایک لاکھ چوالیس ہزار سال قبل ہوئی زادہ باری طالعہ نے انہیں شریعت اور احکامات سے نوازا دوستو مجھے کوئی مستند حوالہ تو نہیں ملا جس میں ان کی زوجہ کا نام یا تخلیق معلوم ہو سکے البتہ ایک کتاب میں یہ ضرور ملا ہے کہ انہیں روح زمین پر ایک جن سے مخالف کوئی تین سو سال بعد نظر آئیں جس سے ان کی شادی ہوئی اور نسل بڑھتی رہی ان کے ہاں اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی اور یوں ان کی قوم کسیر تعداد میں بڑھتی چلی گئی پھر رفتہ رفتہ ان کی سرکش فطرت ناریت رنگ لائی اور یہ قوم سرکشی پر اتر آئی ان کی بادعمالیوں کے سبب تخلیق کے چھتیس ہزار سال بعد کسیر تعداد عذاب موت کی نظر کر دی گئی اب روح زمین پر کہیں کہیں نیک بستیاں باقی تھی جب ان کی آبادی بڑھی تو ان کی سرکشی بھی بڑھنا شروع ہو گئی انہی نیک بستیوں میں سے چلپا نیس نامی عابد اور پرہیزگار جن کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا جنہوں نے بہ حکم خدا ان کی رہنمائی کی بھاگ دور سنبھالی مگر جس کی فطرت میں ہی سرکشی ہو وہ راہ راست پر کبھی نہیں آسکتے چلپا نیس بھی اپنی قوم سے انتہائی بیزار تھے قوم کی بادعمالیوں نے عذاب خداوندی کو دعوت دی اور یوں یہ سب بھی فنا کر دیے گئے چلپا نیس کے بعد اس اجڑی ہوئی قوم میں ایک نیک اور پارسا جن بلیکہ پیدا ہوئے چلپا نیس کی اس اجڑی ہوئی قوم میں ایک نہائی پارسا جن تھے جن کا نام تھا بلیکہ جو بہت عابد اور ظاہد تھے قوم کی بادعمالیوں پر روتے تھے قدرت نے ان کا انتخاب فرمایا انہیں احکام الہی پہنچانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی جنات کی دنیا میں بلیکہ کا دور انتہائی اچھا دور کہا جا سکتا ہے چھتیس ہزار سال تک انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی قوم پھر بدعمالیوں کی طرف لوٹی تو عذاب خداوندی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ناظرین اکرام اسی دور میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی ابلیس کے باپ کا نام چلپا تھا چہرہ ایسے جیسے ببر شیر کا قوم نے انہیں شاشین کا لقب دیا تھا مطلب دل دہلا دینے والا قومی حیثیت کی مناسبت سے انہیں ابو الغوی بھی کہا جاتا تھا ابلیس کی والدہ کا نام نبلیس تھا جو کہ قوم جنات کی سب سے طاقتور مادہ تھی جو کہ کئی سو جنوں کا بیعک وقت مقابلہ کر سکتی تھی اس کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہے ان دونوں کے بارے میں قوم میں یہ مشہور تھا کہ جس قوم میں چلپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی نہیں ہار سکتی اور کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس قوم کی تباہی اور بربادی کے آخری سالوں میں ابلیس یعنی ازازیل کی چلپا اور نبلیس کی ہاں پیدائش ہوئی اسی دوران یہ قوم اس حد تک نافرمانیوں میں گر گئی کہ آسمان لرز اٹھا بیا ہوتا ہے کہ یہ جنات آسمان تک بعض کے نزدیک دوسرے آسمان بعض کے نزدیک تیسرے آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کے لیے باعث سے تکلیف بنتے تھے تب ذات باری طالعہ نے فرشتوں کی فوج کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا کہ اہد اور احکام سے غداری کرنے والوں کو عبرت بنا دیا جائے ملائکہ کی فوج روح زمین پر آئی تو پہلے تو قوم جنات نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا چونکہ یہ ملائکہ تھے اس لیے جنات ان کا مقابلہ نہ کر سکے بہت ساری قوم قتل ہوئی کچھ چھپ گئے اور چھوٹی عمر والوں کو قیدی بنا لیا گیا ان قیدیوں میں ازازیل یعنی ابلیس بھی شامل تھا روایات میں آتا ہے کہ ازازیل یعنی ابلیس کی عمر اس عذاب کے وقت دو سو بیاسی سال تھی اگر دو سو بیاسی سال کی عمر کو دیکھا جائے تو تاجب ہوتا ہے مگر جب گزرنے والے عدوار کا ان سے معازنہ کیا جائے تو یقیناً یہ ابلیس کا کم عمری کا دور تھا اس حساب سے یہ بچہ ہی تصور کیا جائے گا خیر دوستو ملائکہ نے اسے تمام تعلیم سکھائی آسمانی راز علوم اور عدب و عداب بھی سکھائے یہ ایک مسئلہ تھی کہ یہ بہت جلد سیکھتا رہا سیکھنے اور عبادت کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا یہاں تک کہ اتنا مگن ہو کے سیکھا کہ فرشتے اس کی قابلیت اس کی عبادت گزاری پر رشک کرتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا گیا فرشتے اس کے ساتھ رہنے کو باعث فخر سمجھتے تھے پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد مشہور ہوا کہا جاتا ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے بغیر حکم ربی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک نہیں جا سکتے اول تو فرشتوں میں خواہش نفس کا مادہ نہیں پھر وہ حکم الہی کے پابند ہیں لیکن ابلیس اپنے زہد و دقوہ علم و فضل کی بنا پر دوسرے آسمان تک پہنچ گیا یہاں بھی اس نے اپنی عبادت ریاضت علم و مہارت کی شہرت پائی اور ان کو درس دیتا رہا دوسرے آسمان پر ابلیس زہد کے نام سے مشہور ہوا پھر تیسرے آسمان تک پہنچا یہاں بھی فرشتوں کو درس و تدریس کرتا رہا تیسرے آسمان پر ابلیس نے بلال کے نام سے شہرت پائی چوتھے آسمان پر ابلیس پہنچا تو یہاں اس کی ملاقات بہت ساری ارواحے مقدسہ سے ہوئی یہاں بھی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے چوتھے آسمان پر والی کے نام سے مشہور ہوا پھر حکم ہوا کہ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر چلے جاؤ یہاں اپنے علم و فضل ریاضت و اطاعت کی وجہ سے تقی کے نام سے مشہور ہوا چھٹے آسمان پر پہلے ہی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے یہاں بھی یہ ملاقات کو درس دیتا رہا اور ان کا استاد پھہرا چھٹے آسمان پر اسے کبازان کے نام سے شہرت ملی لیکن باقی آسمانوں کی نسبت چھٹے آسمان پر ابلیس کا قیام کم رہا ناظرین اگرام ساتوں آسمانوں پر ابلیس بقع نور میں رہا اور اسے سات آسمانوں کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا یہاں پہنچ کر اس نے اپنی آجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی یہاں اس نے فرشتوں کے استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی یہاں اس نے فرشتوں کے استاد عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور کموں بے تیس ہزار سال یہ مقربین کا استاد رہا اس کے بعد اسے حکم ہوا کہ رزوان جو کہ جنت کا دروغہ ہے اس کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرور کرو جنت میں بھی اس نے اپنے علم و فضل کے دریاں بہائے اور دروغہ جنت رزوان کو بھی اپنے علم سے سراب کیا بعض روایت کے مطابق ابلیس چالیس ہزار تک فرض خزانچی انجام دیتا رہا اس دوران ابلیس کے مند میں اپنی قوم کا سربراہ بننے انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش جاگی مگر یہ بغیر حکم خداوندی ممکن نہ تھا پھر جنت سے دوری بھی ابلیس کے لیے جان لے وا تھی ابلیس نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ میرے رب آپ نے میری دلی مراد بخشی مجھے اتنی طاقت اور حمد دے کہ میں زمین پر ہر ہر ذرے کو تیرا متی اور فرما بردار کر سکوں چنانچہ دعا قبول ہوئی ابلیس کو طاقت دے دی گئی لیکن ابلیس نے اپنی قوم میں جانے سے پہلے اپنے نائب کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا جو کہ اس کی راہیں ہموار کر سکے سب سے پہلے سہلو تلیس بن بلاہت نامی جن کو قوم میں بطور نائب بھیجا مگر یہ جن واپس نہ پلٹا دوسرا نائب بھیجا گیا وہ بھی نہ پلٹا یک کے بعد دیگرے ابلیس نے پانچ نائب بھیجے مگر کوئی بھی واپس نہ آیا آخر اس نے آصف بن یاسف نامی چلال جن کو نائب بنا کر بھیجا تاکہ وہ باقی پانچ جنوں کی بھی خبر لے یہ جن بھی بہت عرصہ تک نہ پلٹا تو ابلیس کو فکر لاحق ہوئی آخر کر آصف بن یاسف پریشان حال واپس آیا اور بتایا کہ اپنی قوم ہدایت سننا ہی نہیں چاہتی انہوں نے تمہارے پانچوں نائبین کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ تم جن ہو کر فرشتوں سے جا ملے ہو یہ سن کر ابلیس مشتعل ہو گیا اور اس نے فرشتوں کی فوج سے کہا کہ تمام بادعمال جنوں کو چن چن کے موت کے گھاٹ اتار دو اگر کوئی متقی پرہیزگار نظر آئے تو احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ اگر کوئی شریعت پر چلنے کا عہد کرے تب بھی اسے نہ مارنا اور میرے پاس لے آنا فرشتوں نے ایسا ہی کیا بدکرداروں کو چن چن کے مارا گیا اور روح زمین پر برائی کا خاتمہ ہو گیا بچے خوچے جنات کے ساتھ ابلیس درس و تبلیغ میں مشغول ہو گیا ذات باری تعالیٰ نے جنت دوزک سات آسمانوں سب کی باغ دور ابلیس کے ہاتھ میں دے دی نظرین اکرام یہ وہ دور ہے جب ابلیس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا کیونکہ جب جی آتا آسمان پر چلا جاتا جب جی چاہتا زمین کے کسی کونے میں بیعہ ہوتا ہے کہ زمین کے چپے چپے پر عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے معزز ناظرین ان دنوں اس کے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوئے کہ آپ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دسبردار ہو جائیں تو میں مطلق الانان بن جاؤں کیونکہ اب میں کمزور نہیں ہوں میرے پاس بہت طاقت ہے کبھی اسے خیال آتا کہ فرشتوں کو اپنا ہمنواہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے بغاوت کروں لیکن بعد میں خود ابلیس اپنے خیالات پر لانتان کرتا کہ جو طاقت دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے اس نے چند ایک فرشتوں سے دبے لفظوں اظہار کیا رائے جاننا چاہی مگر فرشتوں نے انکار کیا کہ حکم ربی منشاہ ربی کے خلاف وہ مجال نہیں رکھتے اس کے بعد وقت گزرتا گیا نظام ویسے ہی چلتا رہا پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی بیان ہوتا ہے کہ جبرائیل امین عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے تیس ہزار سالہ طویل سجدہ کیا تب سر اٹھایا اور سر اٹھاتے ہی پوچھا اے میرے پروردگار جیسے میں نے تیری عبادت میں طویل سجدہ کیا ہے ایسی کوئی مثال ہوگی تیری مخلوق میں جوہاں ملا اے جبرائیل امین تمہاری اپنی نظر میں اپنی طویل عبادت کی اہمیت زیادہ ہوگی مگر میں آخری وقت میں ایک گروہ امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرماؤں گا جس کی دو رکعت نماز تمہارے اس تیس ہزار سالہ سجدے سے کہیں زیادہ ممتاز ہوگی نہ صرف یہ بلکہ میں اس کا عجر و سوا بھی سجدے سے کئی سو گناہ بڑھا کر عطا کروں گا خردوستو ابلیس نے ایک روز دیکھا کہ لوہ محفوظ پر خردوستو ابلیس نے ایک روز دیکھا کہ لوہ محفوظ پر آسمانی زبان میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے اسے زمین سے آسمان پر پہنچا دیں گے آسمان سے پھر اسے جنت میں لے جائیں گے اس کے بعد اسے ایک خاص کام پر معمور کریں گے لیکن وہ انکار کر دے گا اور بغاوت پر امادہ ہو جائے گا ابلیس کو یہ پڑھ کر سخت تاجب اور حیرت ہوئی کہ ایسا کون بدنصیب ہوگا ابلیس دوبارہ سجدے میں چلا گیا سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا اس عبارت کے ساتھ فسی عربی میں یہ عبارت بھی تحریر تھی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم ابلیس فوراں بھاگتا ہوا بارگاہِ الہی میں حاضر ہوا اور پوچھا یہ شیطان الرجیم مردود کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے ارشاد ہوا ہے ایک جو نافرمانی کرے گا اور مردود ہو جائے گا ابلیس نے ذات بارتالہ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار مجھے وہ ملون دکھا دے تاکہ میں اسے ابھی سے جہنم رسید کر دوں جو آم ملا بہت جلد تو اسے دیکھ لے گا محترم ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ ابلیس کا اس واقعے تک نام عزازیل ہے ابلیس اس واقعے کے بعد بہت عرصہ تک شش و پانچ میں رہا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے کبھی اسے خیال آتا کہ شاید ایسا میں ہی ہوں اگر میں ہوا تو کیا ہوگا اس خیال سے ابلیس نے فرشتوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اب ابلیس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ شروع ہو گیا جب یہ سجدے سے سر اٹھاتا تو سجدے والی جگہ پر لانت اللہی علی الابلیس لکھا ہوا نظر آتا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ اپنے اوپر ہی لانت بیج رہا ہے یہ وہ دور ہے جب ذات باری طالع نے فرشتوں سے اپنے نائب کا ذکر فرمایا فرشتوں نے عرض کی کہ ذات باری طالع وہ زمین میں فساد پھلائے گا مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ابلیس نے ایک مرتبہ پھر اس خیال سے فرشتوں کو ہم نوا بنانے کی کوشش کی کہ اگر میں نے بغاوت کی تو کوئی نہ کوئی ہم نوا ہم خیال ضرور ہونا چاہیے مگر تمام فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ حکم الہی کے سامنے ایسا کرنے کی جرت نہیں رکھتے ابلیس اس جواب سے بہت مغموم ہوا مگر مشیعت ربی تھی ابلیس کی اس حرکت کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا گیا معاملات اسی طرح چلتے رہے اب وقت آیا تخلیق آدم کا لیکن دوستو ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو چکی ہے اس لئے آپ لوگوں کے قیمتی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج اس ویڈیو کا یہی پر اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں تک ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردونوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ